بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز 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 تیلی ویلنرن تینس ویش تینس پریزن پرفیک ٹینس پریزن پرفیک ٹینس کیا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے اسے انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھیں گے کہ پریزن پرفیکٹ کانٹینیوز تینس پاس کانٹینیوز تینس سے ہی نکلا ہے کیسے اب آپ حیران میں حیرانگی کا شکار ہو جائیں گے کیسے ابھی دیکھئے گا اور بہت سے سٹوینڈزوں سے جانتے ہیں ایک لائن ڈراؤ کر کے بتا رہا ہوں ٹائی ٹو انڈرسٹینڈ ایک سب سے پہلی چیز تو ہی سمجھ دیجئے یہ جو پرفیکٹ ہے پرفیکٹ پرفیکٹ میں یہ ورپ کی کونسی فارم لگتی ہے جی جناب ہرڈ فارم لگتی ہے نہیں تو یہاں دیکھ رہی جو بھرپ کی ہرڈ فارم لگتی ہے پرفیکٹ اور پریزنٹ میں اس کے لئے جو ہرڈ فارم لگتا ہے وہ یا تو ہر ہوتا ہے اور اگر اس کا سنگولر ہے تو وہ ہو جائے گا ہرس ہر یا ہرس پھلے پھر پلیس کرتے ہیں پھر جو بھی وہ آپجٹ ہو یا کامپلیمنٹ ہو ایسٹرہ جو بھی یہ اس کا ایک جنرل فارمولہ ہے جو ہم ڈرائیف کرتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹیک کا ٹیلز میں کیا ہوتا ہے سپوز ایک لائن گروہ کر گئے یہاں پر آپ کو بتانے کی کوشش کر رہاں دیکھے گا ایک لائن یہ ٹینس لائن یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا ہی آج بھی انشاءاللہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں ٹیک ہے ریڈ پنسی اس کو لکھتا ہوں سپوز ایف 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 ریزنٹ ہیر اگر ہم یہاں پر موجود ہیں یہاں پر موجود ٹیک تو یہ ہمارا ہے سپوز پی آر ای ایس ای ای ڈی پریزنٹ سی او ای ڈی آئی کنٹی این یو او ڈی آئی ایس پریزنٹ کانی نیوز آپ یہاں موجود ہیں اور یہاں جو بھی ایکشن ہو رہا ہے جو بھی ایکشن ہو رہا ہے یہ تو it means آپ یہاں پر موجود ہیں اور یوں سمجھ دیجئے کہ یہ ایک آنکھ بنائی گی میں ٹیک ہے یہ سمجھ دیجئے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور اسے observe کر رہے ٹیک ہے تو جب آپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور اسے observe کر رہے تو at that time action is going on action is going on تو آپ پریزنٹ کارڈیوز ہوں گے suppose i am teaching you تمہیں یہاں پر present to observe کرو بعض اوقات آپ observe کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ اسے feel کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ اسے سن رہے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ اس کو کوئی information آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ اس وقت وہاں پر پریزنٹ ہوتے ہو اگر آپ یہاں پریزنٹ ہو now میں it isn't now تو now میں جو action going on ہے ابھی تو وہ پریزنٹ کارڈیوز ہے لیکن تھوڑی دیر بعد یہاں پر یہاں پر جب آپ موجود ہوئیں تو ابھی دیکھیں گا یہ ہے آپ کا یوں کر لیجئے اسے یہ یہاں پریزنٹ ہے اب آپ ادھر آگئے دیکھیں نا اور یہ c o n t i can t n u o us اب آپ جب اس طرف موجود ہوگئے یہاں آکر کھڑے ہوگئے اب یہاں آپ موجود ہی آکھ جو میں نے بنائی یہ اب یہاں اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں یہاں آگیا یہاں پریزنٹ میں اور پیچھے جب آپ ادھر آئے تو یہ خود بہت پاس کنٹیوز بن گیا کیا بن گیا پاس کنٹیوز اب آپ یہاں یہاں جب آپ ادھر پریزنٹ ہے اب آپ ادھر پریزنٹ نہیں ہو سکتے دو جگہ آپ پریزنٹ نہیں ہو سکتے اب آپ کہتے ہیں سپوز کہ ہم ٹینس لائنگ پڑھ رہے تھے ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سپوز اگر میں کہتا ہوں کہ it is raining تو بارش ہو رہی آپ یہاں موجود ہیں it is raining اگر کہوں تو اس کا مطلب آپ موجود ہے بارش ہو رہے اب تھوڑی در بعد آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے بنا بارش ہو رہی تھی ٹیک ہے اب وہ وقت گزر گیا اب آپ ادھر آگئے لیکن کنٹینیوز ہے تو اب بھئی یہ جو پریزنٹ ہوگا اب جو آپ بات کر رہا ہوں گے تو یہ کیا بن جائے گا آپ کا یہ بن جائے گا پی اے ایس ٹی پاس پاس کنٹینیوز تو پاس کنٹینیوز وہ ہوتا ہے جس میں ایکشن گوئنگ آن ہوتا ہے یعنی یوں سمجھ دیجے کہ وہ ایکشن جب ہے اب نہیں ہو رہا پہلے ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا سپوز میں آپ سے کہتا ہوں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بارش رک گئی اب بارش نہیں ہو رہی تو بھائی ڈیر وہ ایکشن جو پہلے کنٹینیو تھا لیکن اب وہ کنٹینیو نہیں ہے تو بھائی یہی تو پریزنٹ پرفیکٹ ہے یہی تو پریزنٹ پرفیکٹ ہے اب دیکھئے آپ نے وینڈو اوپن گئی اور باہر دیکھا بارش تھم گئی تو آپ نے کہا درین ہے اس ٹاپٹ بارش رکھ چکی ہے یا ڈیرک گئی ہے it means it means آپ وہاں پر پریزنٹ ہیں لیکن آپ ایکشن جو ہے وہ یا تو ڈیس کنٹینیو ہو گیا ہے ایٹ اینی ریزن کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ ڈیس کنٹینیو یا کمپلیٹڈ ہو گیا ہے یا کنٹینیو ہو گیا ڈیس کنٹینیو ہو گیا تو وہ کیا کہلائے گا یہی تو ہے پریزنٹ پرفیکٹنس اسی کو پریزنٹ پرفیکٹنس کہتے ہیں اب دیکھئے سمیتے ہی کوشی کی جگر میں یہاں ایک سنٹینس لکھا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سپوز اگر میں لکھوں یا پر سنٹینس نمبر 1 The rain r a a i n the rain has stopped s t o w p e d stopped سٹاپٹ اب دیکھیں درین ہیز سٹاپٹ ورک کی تلٹ فون لگا رہی ہے آپ نے ہی آگے دیکھیں درین ہیز سٹاپٹ اب اس کا مطلب کیا ہے اب بھی بارش نہیں ہو رہی بینز پہلے ہو رہی تھی یعنی وہی بات ہے نا کہ بارش ہو رہی تھی اب مکمل ہو گئی ہے اب وہ ایکشن نہیں ہو رہا تو یہ درین ہیز سٹاپ یہ ہو گا آپ کا پریزن پرفیٹ بارش رک گئی ہے جب آپ نے کہا نا بارش رک گئی اب یہ ایکشن نہیں ہو رہا پہلے ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا اسی طرح جیسے آپ کہتے ہیں کہ سبوز میں لکھ رہا تھا میں لکھ رہا تھا انہیں تو بھائی آپ لکھ رہے تھے جب ہی تو کہا ہے کہ اب آپ نہیں لکھ رہے مجھے تو مطلب وہ ایکشن جو ہے کسی بھی وجہ سے ڈس کنٹینی ہو جائے کسی بھی ریزن سے تو وہ پریزن پرفیٹ ہے اب دیگیاں کمپلیٹ ہوتے ہیں سبوز سینٹنس نمبر ٹو دیکھتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں سینٹنس نمبر ٹو دیکھتے ہیں سینٹنس ہوتے ہیں سبوز وں اور انہیں تو اٹھتے ہیں جب کچھ رہا ہے پہلے تھا اب رکھ گیا ہے یعنی وہ ایکشن جو ہے پہلے ہو رہا تھا اور اب بھی وہ رکھ گیا ہے complete ہو گیا ہے یا تو وہ complete ہو گیا ہے یا وہ discontinue گیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی definition ہے جو میں یہاں پر لکھو رہا ہوں آپ کو اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھا جائے گا آپ کو آپ دیکھے گا اس کی ڈاؤنیشن نوٹ ڈاؤن کہتے ہیں the action the action walls going on or continue was going on or continue in the past in the past is not was going on or continue in the past was not going on or continue 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 right now r r g h r r n o w y means the action going on or continue in the past was is not going on or continue right now अरे वही तो present perfect है अब नहीं हो रहा एक यह यह एक reason बना रहा हूँ है इसकी यह रहा है रही एक definition एक reason इसकी यह बना है जदा अब देखिए इसको यूँ भी लिख सकते हैं यहाँ वर एक और सेंस आपको देदर चलो इसको यूँ कर सकते हैं कि discontinued action d-i-s-d-c-o-n continue n-u-e-d discontinued due to any r-e-a-s-o-n reasons any reason किसी भी वज़ा से वो discontinued हो जाए या completed हो जाए that is called present perfect tense यही दो present perfect tense है अब जेसे सब्पोस I has written the definition I have sorry I have written the definition of present perfect tense the one definition or the one concept of the present perfect I have written I have written it means अब वो action continue नही है लेकिन पहले वो continue था अब नहीं है तो इस tense को ही दो present perfect tense कहते है अब देखिए present perfect tense में यह जो sense आपको समझाए जेए इसको देखिए was continue going on but now discontinued अब नही हुले हीर जुले है अब जिसे पक्राइद को चीएल और प्रशिस अब देखि है अब ऑन देखिए یہ بائیں گا موبائل اس وقت جب آپ پریزنٹ تھے دیکھیں اور اس وقت آپ موبائل خرید رہے تھے لیکن اب تو نہیں خرید رہے نا ٹھیک ہے وہ ایکشن کانٹینیو دس کانٹینی ہو گیا اوکے اب وہ کانٹینیو نہیں ہے دس کانٹینیو خرید لیا بھائی اسی طرح آر وی ہی کمپلیٹی دی فرس کانسیٹ اور پریزنٹ پرپکٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے نیچے جناب تو اب یہ بھی جو تینس ہے یہ بھی پریزنٹ پرپکٹ ٹینس ہے پریزنٹ پرپکٹ میں آج ایک لیکچر فرس لیکچر ہے اس کا فرس پارٹ انشاءاللہ نیکس لیکچر اندر نیکس پارٹ وی ویل آبزر سی اس کے تین چار ریزنز ہو رہے وہ بھی انشاءاللہ ٹائم آفٹر ٹائم وہ آپ کو بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ پریزنٹ پرپکٹ ٹینس ہوتا کیا ہے تھینکی سو مچ اس کی ورک کی فارم وغیرہ سب بتا رہے دی آپ کو ذہن میں رکھیں گا اللہ حافظ فی امان اللہ پھر ملاقاتوں کے ایک شاد رہیے آباد رہیے